تو ہماری دو عید ہیں عید الفطر رمضان کے ساتھ اور عید الاضح حج کے ساتھ اور اس میں خاص بات نوٹ کیجئے حج وہ عبادت ہے جو ایک مقام پر ہوتا ہے ساری دنیا میں تو نہیں ہو سکتا وہاں تو ساری دنیا سے لوگ چل کر آئیں گے تو حج کریں گے وہاں آنا پڑے گا وہاں لِيَ شَدُو بَنَا فِعْلَهُ آئے پیدل آئے اوٹریوں پر آئے حجرازوں پر آئے جیسے بھی آئیں جہاں آئیں کس کے اندر یہ کیا ہے کہ اس کا ایک جو رکن تھا قربانی اسے مستند لی گئی پوری دنیا میں حج وہاں قربانی ہم یہاں کر رہی حج تو یہاں نہیں ہو سکتا یہ قرآن قرآنی کے قربانی کے ذریعے سے اس کی ایک برکت کو اس کی ایک شان کو اس کی ایک قیفیت کو جو ہے اس کو گویا کہ یونیورسلائز کر دیا گیا پوری دنیا میں جہاں بھی مسلمان ہیں قربانی دنیا سنب توبیکم ابراہیم تمہارے باپ ابراہیم کا طریقہ ہے اس نے اپنے بیٹے کو قربانی کے لئے کرنے کے لئے تیار ہو گیا تھا تم یاد کرو اب یہاں میں اس لیے ذکر کر رہا ہوں اس کا کہ اس وقت اگر سے یہ بات ہوئی ہے کہ جس قدر زور پہلے تھا قربانی پر اسلام کے اندر اسلامی نظام میں اسلام میں آگر اتنا نہیں رہا ہے اس لیے کہ یہودیوں کے ہاتھ تو قربانی تھی ہی صرف قربانی لہٰذا وہ قربانگاہ کہلاتا تھا جو ان کا جو ہے خیمہ ہوتا تھا عبادت کا قربانگاہ اور جو یر و شرم میں جو ان کا جو مسجد تھی جو حیکل سلمانی وہ بھی قربانگاہ قربان دیتے تھے سب سے بڑی عبادت یہی تھی نماز کا معاملہ اتنا اہم نہیں تھا جتنا کہ عمت مسلمہ میں آگے ہوا ہے ہمارے ہاں کیا ہوا ہے کہ حج کا جو ہے معاملہ حج کے موقع پر قربانی اس میں خاص نکتہ میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ ہمارے ہاں ملکلین حدیث ایک ایسا توقع رہا ہے جو قربانی کے خلاف یہ زیاہ ہوتا ہے گوشت زائے ہوتا ہے فراہ ہوتا ہے پیسے زائے ہوتے ہیں اس سے غریب کو کسی کو دے دو پیسے قربانی کی جگہ قربانی ہی ہوگی کوئی اور شہر نہیں ہو سکتے اور زائے کہا ہوتا ہے یہاں کئی زائے ہوتا ہے گوشت ایک بوٹی تک زائے نہیں ہوتی اس کی کھانیں زائے نہیں ہوتی اس کے روضیں زائے نہیں ہوتے اب تو کوئی چیزات چھوڑتے ہی نہیں کہ جو اس کی سوال لگ رہا لیتا ہے اب اس کا خون بھی جو ہے وہ جمع کر کے جو ہے وہ مردیوں کی جو خوراک کے لگے شامل کیے جاتے ہیں کوئی شہر زائے نہیں ہوتی ہاں وہاں زیاہ ہوتا تھا لیکن ایک دور تک بات کیا تھی کہ اس جگہ کے رہنے والوں کے پاس ذریعہ معاشر کوئی اور تھائی نہیں کوئی بھیڑے بکریاں پال لی تو ان کو اچھی قیمت بن جاتی تھی قربانی کے لئے جب حاجی آتے تھے یہ ان کا معاشر کا ایک سپورٹ ہوئی چلے آ رہے ہیں مکرے حمدشاہ سے آتے تھے جب ہمارے نیرا غزی خان سے آ رہے ہیں کئے اور سے آ رہے ہیں یہ قربانی کی دانور آتے تھے پھر یہ کہ وہاں کے لوگ جو ہے وہ اس قربانی کی گوشت کو سکھا کر پورا پورا سال کھاتے تھے ان کے پاس تھا کیا یہ اللہ تللہ تو نہیں تھے جو آج ہے یہ تیل کی دولت ہے اس کی وجہ سے جو ان کے ہاں عظیب انقلاب آ گیا ہے وہ آپ معلوم ہیں لیکن یہ تو سو سال کے اندر اندر کی بات ہے سے پہلے کیا تھا یہاں کچھ بھی نہیں تھا حاجی ہی جا کے صدقہ خیرات بھی کرتے تھے وہاں پر حاجی ہی جو ہے وہ قربانی یا مکرہ خریج رہے ہیں تو وہاں کے لوگوں کے دفعہ ہو رہا ہے پھر وہ گوشت کتنا کھا جائے گا آج ہی وہ تو دائر بات ہے وہ ہی کھاتے تھے وہ کھڑے رہتے تھے میں نے سنباسم کے دیکھا ہے کھڑے رہتے تھے بدلو لوگ آ کر اور جو بھی جانور دیکھا اس کو فورا جو ہے وہ لے گئے وہ تو زیادہ ہم لوگ جو کرتے تھے وہ جلدی سے اس کی کھار اتروائی اور کنیجی نکال کے لیکن وہ اس کو بھون کر کھا لیا اپنے کیمپ کے اندر اور اس وقت تک یہ تھا کہ مینہ کے اندر کیمپی ایسے ہوتے تھے کھلے کھلے جگہ بڑے جو ہے جو گوشت پک رہے ہیں اور کھا رہے ہیں اب تو وہاں جگہ ہوا ہے ہی نہیں سرے سے نمالوں کتنی چوڑا کرتے جا رہے ہیں کئی پہاڑ کٹ دیئے تاکہ یہ مینہ کی وادی چوڑی ہو جائے اور چوڑی ہو جائے اور چوڑی ہو جائے لیکن وہ چوزاہر بات ہے کہ ابھی بڑھتا جا رہا تھا عدد کا معامل لیکن یہ کہ یہ بلکل بکواس تھی کہ کوئی زہاہ ہوتا ہے زہاہ کیا ہوتا ہے زہاہ وہاں ہوتا تھا اس لئے اس کو وہ کہتا تھا غلام عبدالرزی کے وہاں جائز ہیں بھئی وہاں تو جس کو جائز کہہ رہا ہے وہ تو زہاہ ہونے کا تو اگر معاملہ سے تو آتا آپ کو یاد ہوگا یہ افغان جہاز جب ہو رہا تھا تو پورے پورے بڑے سیون جہاز بڑھ کر اور مالی کی گوشت کے آتے تھے یہاں افغانستان میں مجاہدین کے لئے اور جو یہاں پہ ان کے وہ تھے مہاجرین تھے ان کے لئے پورے پورے کیونکہ جہاز بڑھ کرانے تھے اتنا گوشت وہاں ہوتا ہے تو اس سے اعتبار سے لیکن اثر میں کیا کیا ہے اب وہاں قربانی جو ہے وہ صرف ایک قسم کا حج کرنے والے کا فرض ہے حج تین طرح کا ہے افراد قرآن اور تمتو افراد یہ ہے کہ آپ نے حج کا احرام بانا اب وہاں جا کر آپ کوئی تمتو نہیں کریں گے یعنی کوئی عمرہ نہیں کریں گے وہی احرام بانے رکھیں گے آٹھ زنہیچ تک جائیں گے اس کے بعد مکے جائیں گے وہاں سے منا اور عرفات آ کر پھر واپس آ کر گئے یہ افراد کہلاتا ہے اس کے اوپر قربانی فرض نہیں ہے قرآن یہ کہلاتا ہے کہ آپ گئے آپ نے عمرہ کر دیا لیکن احرام نہیں کھولا وہی احرام چلتا رہا یہاں تک کہ آپ پھر آٹھ زنہیچ کو وہاں سے نکلے اور پھر سارے مناسق آدھا کر کے پھر آ کر آپ نے کھولا اس پر بھی قربانی فرض نہیں ہے ہاں جنہوں نے تمتو کیا تمتو اسے کہتے ہیں کہ ایک ہی سفر میں آپ دونوں مزل اٹھ رہے ہیں پسلے زمانے میں کیا تھا حج کے لیے علیتہ سفر عمرے کے لیے علیتہ سفر وہاں یہ نہیں تھا یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور کہاں سے کوئی آتا ہوگا لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ بہت محلوم تھا لیکن امت کہاں سے کہاں پہنچے گی انڈینیسیا کے آخری جدیدے سے چل کر لوگ آئیں گے اور امریکہ کے مغربی سائی سے بھی چل کر آئیں گے یہ آئے گے کہ آ رہے ہیں تو بجائے اس کے اگر ان کے لیے عمرے کے لیے علیتہ سفر ہوتا تو وہ ان کے ناقابل بردارش تھا تو ایک احرام میں عمرہ بھی اور حج بھی اب ہم تمتو کرتے ہیں جو بھی یہاں سے جاتا ہے اس کو حج تمتو کہلاتا ہے افراد قرآن اور تمتو تمتو یہ ہے کہ آپ گئے آپ نے یہاں سے ایرام باندھ لیا وہاں جاتے ہیں عمرہ کیا ایرام کھول لیا اب آپ آرام سے مکہ میں رہیے آپ کے اوپر کوئی ایرام واری پابندی اب نہیں ہے ختم ہو گئی اس کے بعد آٹھ دن بھی آپ نے ایرام باندھا حج کے لیے اور وہ تین دن کے بعد چادر کی باندھ کھول لیا تو یہ جو آسانی پیدا کی گئی اور ایک سفر میں آپ کو حج اور عمرہ دونوں کے اجازت دے جی گئی اس کے شکرانے کے طور پر قرآنی وہاں ہوتی ہے ورنہ جو افراد کرے حج مفرد یا مقرند قرآن والا حج اس پر قربانی فرض نہیں ہے البتہ پوری دنیا میں جہاں مسلمان ہیں صاحب استطاعت پر یہ لازم ہے واجب یہ شاہر اللہ میں سے وَالْبُدْنَ جَعَلْنَا هَا لَكُمْ مِنْ شَاعِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِي آخَيْرِ فَاسْكُرْسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافِ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَقُلُوْ بِنْهَا وَأَتْعِبُ الْقَارِيَا وَالْبُوتَنِ یہ جو قربانی کے اونٹ ہے تو قربانی کی زیادہ اونٹ ہوتی ہے اس حضور کے زمانے میں یہ تو اللہ کے شاعر میں سے خوابہ اللہ کا شاعرہ ہے اِنَّ سَوَابَ الْمُرْبَتَ مِنْ شَاعِرِ اللَّهِ تو اسی طرح قربانی کے جانتے ہیں یہ شاعر اللہ میں سے اللہ کے نام پر ان کے گلوں میں پٹکا باندھیا جاتا تھا یہ جو ہے کہ یہ اللہ کے لئے بیت اللہ کا حدیعہ ہے وہاں جا رہے ہیں تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کے شاعر میں سے ہیں تو یہ عید الازحاج جو ہے ایک بات تو یہ بڑی پیاری ہے اس کی طرح توجہ دلا رہا ہوں کہ اس دین کا ذرا دیکھئے مزاج دو سالہ نہ عیدیں یہ ہوتا کیا اس میں کوئی کھیل ہوتے ہیں کوئی ڈرامے ہوتے ہیں کیا ہوتا ہے کچھ نہیں دو رکعہ نماز جاتے آتے تکبیرات کبر ہو تکبیرہ بلے تکبر اللہ علا ماہ حضار کی یہ یہاں بھی آیا ہے سورہ بقرہ میں بھی آیا یہ سارا معاملہ جو ہے دو رکعہ نماز آپ نے اجلے کپڑے پہنے نہائے دھوئے گئے نماز پڑھی دو رکعہ ختمہ سن رہا ہے یہ عیدیں کوئی یہاں پر کوئی جو ہے کوئی ہنگامہ نہیں کوئی جشن نہیں کوئی گانے بجانے نہیں کچھ بھی نہیں یہ سادیگی اللہ کی تکبیر علاقہ ہم بات دو رکعہ بھی ہیں تو چھے اضافی تکبیرات کے ساتھ ہیں ہوتی ہیں آپ کی تو عام طور پر تو ایک ہی تکبیر ہے نا یا پھر اہلِ حدیث حضرات جو ہے وہ جو ہے وہ تکبیریں اہلِ حدیث کے بارہ تکبیرات ہیں اضافی عیدین کے لئے باران یہ عید الافحاد جو ہے یہ ہمارے اندر اس لوحِ قربانی کو باقی رکھنے کے لئے ہے ہوا کیا ہے اس چودہ سو سال میں بدقسمتی سے ایک طرف تو شکر ادا کیجئے کہ کم سے کم دین کا دھانکہ برقرار ہے حج ہو رہا ہے تیسلاک آدمی حج کر رہے ہیں عمرہ ہو رہا ہے علاقہ آدمی عمرہ کر رہے ہیں اسلام کا دھانکہ تو کچھ نہ کچھ ہے نا روح نہیں ہے نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہیں تو باقی نہیں ہے عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے عسق عسق نہ ہو تو شرع دی بدقضہ تصمورات یہ روح جو ہے اللہ کی محبت اللہ کے ساتھ وفاداری ہے اللہ کے لئے ہر سین کو مان کرنے کو تیار ہونا ہے انہا سلاةی و نسخی و مہیائہ و ماتی للہ رب العالمین جب تک یہ روح نہیں ہوگی اسی لئے فرمایا سورہ حج میں لَن يَنَا neurَلَهَ لَهُمُهَا وَلَا دِمَابِهَا وَلَاكِ يَنَا لِهُ تَقْوَهَا دیکھو تم اموٹ اگر ذیبا کرتے ہو یا بکھرا یا کوئی اور چیز بیل کائے اللہ تک ان کا نہ گوشت بہنچتا ہے نہ خون نئی ینال اللہ لہوہا ولا دماؤہا ولیکن ینال تقویہ ہاں اگر تقویہ تمہارے اندر ہے وہ اللہ تقویہ جاتا ہے گروہ تقویہ وہ ہے نہیں ایسا بھی ہوگا کوئی بہت بڑے سیٹھ ہوں گے وہ کوئی پچاس ہزار کا میڈا خرید کر اور پھر اس نے جو ہے وہ اس کو میندی لگا رکھیے رنگ لگا رکھے ہیں اور ریش بھی چادریں ڈالی ہوئی ہیں اور لے کر پھر دکھا رہے ہیں کہ اس شام کی قربانی ہم دے گئے یہ تو سب دکھاوا ہے اگر وہ اس میں وہ روح نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے دے لگی اس کی کوئی خدلقی بھی نہیں ہے تو اللہ تعالی ہمیں ان عبادات کے اندر اصل روح جو ہے وہ پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے ہی الحلقات تملؤنی بحب المصطفى العدنان ہی الحلقات تحفظنی بآیات من القرآن